بیہار میں اچھے شکشا کو لے کر فل فارم میں نظر آ رہے ہیں راجعپال نے زی بیہار جھارکھنڈ سے ایکسکلوسیف بات چیت کی ہے انہوں نے بیہار کے وشوہ ودیالیوں میں شکشا کی بدحالی پر بے باقی سے اپنی رائے رکھی ہے اور صاف شبدوں میں کہا کہ اب کسی بھی طرح کی لاپرواہی یا لیپا پوتی برداشت نہیں کی جائے گی سیشن لیٹ ہونے کا سوال ہو یا کالیج میں پراشیارے کی بہالی کا یا پھر چھاتروں کے بھوششے سے کھلواڑ ہو رہے جو ہیں اس کا معاملہ ہو راجعپال نے کہا کہ بیہار میں شکشا کا استر ایک دن میں نہیں گرا ہے وی سی یا وری پدادھکاریوں کی نیوکتی میں بہت کچھ ادھر ادھر ہوا ہے کلادھی پتی نے قبول کیا کہ بیہار کے وشوہ ودیالیوں میں شکشکوں کی بھاری کمی ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کو میں نے بہالی کی سوچی سوپی ہے وشوہ ودیالے میں سیشن لیٹ کو لے کر بھی گورنر بہت گمبیر دکھے انہوں نے کہا کہ بیہار کا وشوہ ودیالے کچھ اکر میں پھنس گیا ہے اسے توڑنے کے لیے کڑا رخ اختیار کیا گیا ہے سب ہی یونیورسٹیز کو کہا گیا ہے کہ اگلے سیشن سے کسی بھی مہا ودیالے میں انچارج نہیں ہوگا بلکہ نیامت پراشاریہ ہونے چاہیے گورنر نے چھتاونی دیتے ہوئے کہا کہ جو غلطیاں کریں گے وہ نپیں گے ہمارے ساتھ ہے بیہار کے راجپال راجندر بشمناتھار لے کر اور جس طریقے سے سکھا کے چھتر میں یا جن سیبا کے چھتر میں اور ساتھی ساتھ جو ان کا سنسدی تجربہ ہے اس کو لے کر جانے جاتے ہیں بیہار میں راجپال کا پد سمحلنے کے بعد انہوں نے اچھ سکھا کی بہتری کو لے کر جس طریقے سے تابرطور بیٹھ کے کی ہے کیا کچھ بستویستیتی ہے اور کس طریقے سے تمام ساری یوجنائیں ہیں اس کو لے کر ہم باتچیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان سے کہ آگے کس طریقے سے بلوپرنٹ تیار کی گئی ہے اور آنے والے دنوں میں اور کیسے بہتر ہوں گے چھاتروں کے حساب سے اور تمام جو چیزیں ہیں سسٹم اس کے لیہات سے بہت سواغت ہے آپ کا جی بھی ہر جھرکن پر سر ایک جو سب سے اہم سوال ہے کہ اچھ سکھا کے اسطر جو ہے اس میں تھوڑی گرابٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے پہلے اسٹ کا اکسپورڈ کہا جاتا تھا پٹنا اینورسٹی کو بہت گریمہ میں یہاں پہ نہ صرف چھاتر بلکہ سکھک جو ہے ان کی آپس کے جو ایک سمبند تھے اور جو پرینام تھے وہ نظیر تھے لیکن آج جو گرابٹ درج ہوئی ہے تو ایک بری جبابدہی جمعیداری آ پری ہے تو کیسے اس کو صدھار کو لے کر اپائز ہو ہے وہ کیے جا رہے ہیں شکشہ کے سطر پر جو گرابٹ آئی ہے وہ کیول پچھلے ایک ورش میں ہوئی ہے یا دو ورشوں میں ہوئی ہے ایسا نہیں ہے میں نے یہاں آنے کے بعد اس کے بارے میں تھوڑا سا دھیان کرنے کا پریاس کیا تو پتہ چلا کہ پچھلے کئی ورشوں سے اس کے بارے میں انیک لوگوں نے جنہوں نے اس کے طرف دھیان دینا چاہیے تھا انہوں نے یہاں دھیان ٹھیک ڈھنگ سے نہیں دیا جیسے کہ آپ نے کہا کہ بیہار اپنے شکشہ کے لیے پورے وشو میں جانا جاتا تھا پرنتو وہ حوستہ آج نہیں رہی یہاں پرنتو وہ لانے کے لیے ہم کیا پریاس کر سکتے ہیں اس کے بارے سوچنے کی آوشکتہ ہے اور میرا شروع سے ہی ماننا ہے کہ اس میں میرا اکیلا میں اکیلا کچھ پریاس کروں گا اور اس میں مجھے یش ملے گا ایسا نہیں ہے سب لوگوں کا اس میں سہیوگ ہونے کی جرورت ہے اس میں پرادھیاپک پراشاریہ ہو سکتے ہیں ادھیاپک ہو سکتے ہیں ودیارتی ہو سکتے ہیں ان کے ابھیباوک ہو سکتے ہیں جنہ سامانی ہو سکتا ہے یہاں کا پرشاسن ہو سکتا ہے شاسن ہو سکتا ہے سب لوگ جو اس کے بارے میں چنتیت ہے ان سب کا اس میں یوگدان ہونے کی جرورت ہے اور مجھے اس لئے لگا کہ اس میں کچھ کرنے کی آوشکتہ ہے گراوٹ ہوئی جو بہت نیچے گئے ہیں ہم ایسا مجھے لگتا ہے اس میں صدار کرنے کی جہاں جہاں جرورت ہے اس کو دھیان دے کر میرا پریاست شروع ہو گیا ہے یہ بلکل صحیح ہے کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے لیکن سیسن لیٹ جو ہے ایک کومن فینومینن ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ اگر دیکھ لیں سر تو پلائن جو ہے چھاتروں کا جو میدھاوی چھاتر ہے یا سامانے چھاتر ہیں جو کچھ اپنے قیمتی سمیں کو بچانا چاہتے ہیں وہ دوسرے راجیوں میں یا بڑے سہروں میں چلے جاتے ہیں سیسن لیٹ کی سمسیاں سے بچنے کو لے کے جیسے وہ کومپیٹیٹیو اگزام میں پھر بہتر کر پائیں سمیں سے ان کی عمر جو ہے وہ بھی بچی رہے تو یہ ایک بڑی سمسیاں ہے تو کیا کچھ اپائے کیے جارے جس سے کہ سیسن لیٹ دور ہو اور چھاتروں کا پلائن رکے چونکہ جو گریب چھاتر ہے وہ باہر جانے میں بھی اسمارت ہے تو ایسے میں ایک بیریئر ان کے سامنے جو ہے کہ مجبورن انہیں کئی سمسیاں اس کے ویسے بہت پہلو ہیں ایک دشا سے پریاس کرنے کے بعد یہ سلج جائے گا ایسا نہیں ہے چھاتروں کے کیا پرشن ہے ان کے ان کو دیکھنے کی آوشکتہ ہے ادھیاپکوں کی کیا سمسیاں ہیں اس کی اور دھیان دینے کی ضرورت ہے اور سیشن دیسے آپ نے کہا کہ کیوں لیٹ ہو رہے ہیں میں نے اس پر یہاں کے اپنے انیک وائس چینسلرز جو ہیں یعنی کلپتی ہیں سبھی بشوہ ویدیالویں کی ان سے ایک دو تین چار بار بیٹھ کے کی اور اس کا کارن جاننے کا میں نے پریاس کیا اس کو ڈھون بھی نکالا ہم نے کہاں گلتیاں ہو رہی ہیں ہمارے تو اس کا صدھارنے کا ہم نے پریاس شروع کر دیا ہے اور باقی جو لوگ اس میں جڑے ہوئے تھے پورو کلپتی تھے پورو شکشاوید تھے اور ابھی اپنے بیہار شاسن میں شاسن سے سیوانیورت ہو گئے ایسے کچھ ادھیکاری ہیں جن کو اس کے بارے میں بہت کچھ جانتکاری ہے ابھی جو پرشاسن میں ہیں ادھیکاری ہیں ان سب سے میں نے ابھی چڑچا کی سب کو بھولا کر ایک دو ان تین الگ الگ ستروں پر میں نے ان سے بیٹھے کے کی اور بعد میں جاننا چاہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں تب سب نے بہت کچھ سجاؤ دیے تو ان سب کو ملا کر میں نے اس کا ایک پراروپ تیار کیا اور اس پراروپ کے آدھار پر ہم کیسے آگے جا سکتے ہیں سیشن لیٹ نہ ہونے چاہیے لیکن ایسا آج سے ہم پریاس کریں گے پران تو پیچھے جن کے سیشن لیٹ ہو چکے ہیں ان کا کیا کریں گے ایسی بھی ایک سمسیا بعد میں چڑچا کرتے سامنے آگئی تو اس کا بھی ایک سمادان ہم نے ڈھونڈ لیا ہے اور سیشن آنے والے سمسے سیشن لیٹ نہیں ہونے چاہیے اس کا کیا کرنا چاہیے اس کا بھی پراؤدان کرنے کا پریاس شروع ہوئے لائے ہم نے اس کے لئے ایک ٹیم ٹیبل بنایا ہے ایک سوچی بنائی ہے ایک شیڈل بنایا ہے کہ یہ سب ہی پچھے پڑے ہوئے سیشن جائیں ان کی مریادہ یہاں تک ہے یہاں تک سب کریں گے اور آج ہی سے آنے والے سیشن کے بارے میں بھی ایک ٹیم ٹیبل بنایا ہے کہ کوئی بھی اس میں ابھی چھڑشاڑ نہیں کرے گا ٹیم ٹیبل کے حساب سے اسی کے مطابق ہی کاریکرم سب پرکشائے ہوں گے ایڈمیشنز ہوں گے اور کچھ ہوگا ریزلٹ ڈکلیریشن ہوگا سب اس کو ٹیم ٹیبل بنا کے دے دیا ہے اس میں کوئی چھڑشاڑ کرنے کی گنجاش نہیں nobody will do anything to this اور مجھے تھوڑا سکت رہنا پڑے گا تو ہمیں کروں گا یہ ایک سوال بڑا جنوین ہے حالانکہ ہم یہ پوچھنا نہیں چاہتے تھے لیکن چکہ آم جن جو ہے ان کے بیچ بھی ایک سندیس جانے چاہیے پچھلے دنوں جو بہالی ہوئی تھی کچھ کلپتیوں کی یا انورسٹی میں جو برے پد ہیں اس پر اس کو لے کر کئی بھی بات جو ہے وہ سامنے آئے اور بڑی اس کی کرکری بھی ہوئی اور پبلک ڈومین میں بھی باتیں جو ہے وہ آئی تھی تو چونکہ کافی گریمہ میں اس تمام چیزیں ہوتی ہیں اور آم جن جو ہے وہ بڑے بشواس کے ساتھ اس سکھشاہ اور ایسے چاہے وہ وائس چانسلر ہوں یا دین یا تمام جو اس عہدے پر ہیں ان کے پرتی جو ایک سممان بھاو ہوتا ہے تو اس گریمہ کو لے کر آگے جو بہالیا ہے یا تمام چیزیں ہیں اس کو لے کر کیسے جو بشواس جو ہے وہ بنا رہے ہیں آپ نے بلکل صحیح کہا ہے کہ کچھ ویسیز ہیں کچھ باقی کے ادھیکاری ہیں پرو ویسی ہیں ریجسٹر آ رہے ہیں ان کی نیوکتے کے بارے میں بہت کچھ ادھر ودھر کی باتیں ہو چکی ہیں میں اس میں کسی کو دوش دینا نہیں چاہوں گا پرانتو اس کے بارے میں نرنے کرتے سمیں بھی بہت سترکتہ رکھنے کی آوشکت ہے جیسے آپ نے ہی کہا ہوئے سے کہ وہ بہت گریبام پوزیشن ہے اس کو کچھ میرے من میں آیا ٹھیک ہے اس نے کچھ غلط کیا ہے اس کو ہٹا دو اتنا سہشتہ سے کرنا غلط ہوگا تو اسی لئے اس کے بارے میں پورا ویچار ویمش کرنے کے بعد ہی میں نرنے کرنے والا ہوں اس کی پرکریہ شروع ہو چکی ہے ہر ایک ویشو ویدیالے کے ایسے ادھیکاریوں کی پوری جانکاری اب میرے سامنے ہیں میرے پاس ہے کون کہاں کیا کر رہے ہیں کئیسی نیوکتیاں ہوئے ہیں کہاں ان کی کمیہ ہے کمیہ ہے اس کا مطلب ان کو اس کو باہر نکالنا فیک دینا ایسا بھی نہیں ہے کمیہوں کی پورتی کرنے کے لئے ان کو آوشک سمیہ دینا چاہیے وہ بھی اچھا انسان ہے تو ان کو بھی کچھ کرنے کے آوشکتہ کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لئے سمیہ دے دوں گا میں اور اس کے آنے والے سمیہ میں پوری طرح ایک ستر کتاب بھرتنے کے آوشکتہ ہے پوری طرح اس میں کہیں پر بھی کہیں ان کے qualifications ہوتے ہیں کوئی experience ہوتے ہیں کوئی اور کچھ ہوتا ہے vice chancellor جو ہوتا ہے کلپتی جو ہوتا ہے وہ اپنے اس کو ہم نے شبد پرہو کیا کیا ہے ویشوہ ویدیال ہے ویشوہ کے سترکہ ہونا چاہیے وہ ویشوہ کے سترک پر جیسے کی یونیورسیٹی ہاورڈ یونیورسیٹی کہا جاتے ہیں ہاورڈ یونیورسیٹی کا مطلب ہی ہوتا ہے اور کچھ ہے وہ الگ سے ایسے ہمارے یہاں کی ایک یونیورسیٹی ایک ویشوہ ویدیال کہنے سے ہی پتا چلنا چاہے کہ اس یونیورسیٹی میں مجھے admission لینے کی ضرورت ہے تو اس کے لئے ویشوہ سے شروعات ہوتی ہے نیچے سے تو ہوتی بھی ہے لیکن اوپر سے بھی شروعات ہونی چاہیے اس لئے میں نے پریاس کہا ہے کہ آنے والے سمائے میں نئی نیوکتیاں جو ہوں گے اس میں پوری طرح جانے والے لوگ ہی ان کا چین کریں گے چین کرنے والے کوئی میں نے دیکھا چین کرنے کے لئے یہاں ایک سرچ کمیٹی بنائی جاتی ہے اور سرچ کمیٹی بھی اتنے اچھے لوگوں کی ہونی چاہیے کہ پورے دیش میں جانے والے جاتے ہیں ایسے لوگوں کو لے کر ان کی ہم نیوکتیاں کرنے والے ہیں سرچ کرنے والے ہیں ڈھونڈ نکالنے والے ہیں اور appointments کرنے والے ہیں میرا سگا والا کوئی وہاں نہیں آئے گا میرا یہ وہاں کوئی نہیں آئے گا مجھے جاننے والا پہچاننے والا میرا مطر کوئی بھی نہیں آئے گا if he is qualified in every section and he is qualified and he is par excellence then he can be appointed ایسے ایسا ہی پریاست کرنے کے آوشکتہ ہے میں اس کو لیے ضرور کرتا رہوں گا ایک اور جو سب سے اہم سوال ہے انورسٹی میں جو سمسیا کے طور پہ بھی ہے کہ سکھکوں کی جو کمی ہے اس سے چھاتر تو پریشان ہیں ہی ہیں اور الگ الگ سنکھائیوں میں جو سنکھیا آتی چونکہ اب سکھک اس طریقے سے ہوں گے نہیں تو پھر کلاسز نہیں ہوں گی پھر کئی ایسے چھاتر ہیں جن کو کورس پورا کرنے کے لیے ٹیوشن اور دوسرے جگہوں پہ کلاس لینے جانا پڑتا ہے جو سکچم نہیں ہے آردھک طور پہ انہیں ایک ابرود کی طرح ہے یا انہیں وہ کنٹھا کا بھی سکار ہونا پڑتا ہے تو یہ ایک بری سمسیا ہے سکھکوں کی کمی تو اس سے نیزاد کو لے کے کچھ ٹھوس اپائے بلکل صحیح ہے اس وشے پر میں نے بھی سنگیان لیا ہے اور اس وشے پر میں یہاں کے سرکار کے ادھکاریوں سے اور سرکار سے بھی بات کر رہا ہوں سرکار اس پر پوزیٹیو ہے سرکار بھی چاہتے ہیں پرشاسن بھی چاہتے ہیں کہ یہاں کی نیوکتیاں ٹھیک ڈھنگ سے ہو جائے جلدی ہو جائے ان کے سامنے وہ پورے ویکنسی کا چارٹ ہے جو میرے پاس ہے وہ میں نے ان سے دے بھی دیا ہے ان سے بات بھی کیے کہ ان کو ان کو سب بھرنے کی آوشکتہ ہے ابھی میں کچھ کچھ دن پورو ایک وشوہ ویدیالے میں گیا تھا تو پٹنا کے ہی تو وہاں جانے کب میں نے پوچھا کہ ان کے کتنے ویدیارتیں ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں سات ہجار ویدیارتیں ہیں سات ہجار ویدیارتیں اور کتنے شکشک ہیں تو شکشک ہیں لگ بک پچیس یا تیس اتنے لوگوں کو شکشک کیسے پڑھائیں گے اتنے ویدیارتھیوں کے تو میں نے کہا کہ ایسے کیسے آپ کالیج یا کلاسیس کیسے چلاتے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سمندنس میں پڑھ گئے میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا تو بار میں پھر سے میں نے یہاں کہ ادھیکاری ان سے بات کی تو لیکن یہ بات بلکل صحیح ہے ویدیارتھیوں کے انوپات میں شکشکوں کی بھڑتی نہیں کی گئی ہے کارن کچھ بھی ہو لیکن وہ نہیں ہو گئی ہے اور یہاں کے ادھیکاری شکشہ بیبھاگ کے انہوں نے مجھے آشوستے کیا ہے کہ اس کے بارے میں ہم ہمارے سب پریاس چالو ہیں اور آپ کو کر دے دیں گے آنے والے سمجھ میں نیا شکشک شروع ہوگا اس سمجھ سے ہم آپ شکشک دیں گے میں نے کہ مجھے نہیں شکشک اپنے پورے بیہار کے لئے ہیں تو ان کے لئے اس کا پرادن کیا جا رہا ہے ویس چانسلر کی بات ہو گئی شکشک ہول ہوتا ہے جب ایک گارجین جو نیرنے لینے والے ہوں یا ان کے نیگرانی میں تمام چیزیں جو ہیں سنچالیت ہوتے ہوں تو اگر ان کی کمی ہو تو پھر سارا کچھ جو ہے وہ گربر سا ہو جاتا ہے تو ایسے میں جو پرچاری کی کمی ہے اور کئی جگہ ہے اس کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا پرچاری جو ہوتا ہے وہ دونوں شکشہ بھی کرنے والا ہونا چاہیے اور administration بھی جاننے والا چاہیے تو این دونوں کا کچھ پتہ نہیں ہے ایسے لوگ ابھی یہاں پروفیسر انچارج بنائے گئے ہیں میرے لگبک سبھی ویشو ویدیان کے کلپتیوں سے بات ہو چکی ہے کہ ایسا واتا ورن یہ پدتی آنے والے سمجھ میں نہیں ہونی چاہیے ان سب کا پروسیس پورا کر کے لے لیجئے اس میں سرکار کا یعنی شاسن کا جو بھی سہ یوگ چاہیے وہ لے لیجئے وہ کڑنے کے لئے تیار ہیں ان سے بھی میری بات ہو چکی ہے اس پراشار کے نیوکتے کے بارے میں دیکھا کہ اب ایک ویشو ویدیالے کے پاس 39 مہا ویدیالے ہیں تو مہا ویدیالے میں ان میں سے دو کے پاس پراشار ہیں اور باقی ہم پروفیسر ان چارج کرے گا کچھ نہیں کر سکتا ہو تو اس لئے پراشاریوں کی بہالی پراشاریوں کی نیوکتی یہ بھی میرے سامنے ایک اہم ویشے ہے ایک بات اور ہوتی ہے پتہ نہیں آپ پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے لیکن اس میں ہمارے ستر گرنے کا ایک کارن ایسا ہے شروع سے ہی جسے دوشت چکر کہتے ہیں انگریجی میں ویشیس سرکل جسے کہتے ہیں کو چکر تو دوشت چکر یا کو چکر جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں توڑنا چاہیے جیسے کی شکشک وہاں اپستیت نہیں ہے اس لئے بچے نہیں آتے بچے نہیں آتے اس لئے شکشک نہیں آتے ہم کس کو پڑھائیں گے ایسا شکشک کہتے ہیں اور بچے کہتے ہیں وہ شکشک ہی نہیں تو ہم کیوں جائیں وہاں ایسا یہ کو چکر جو ہے اس کو توڑنے کا پریاست اس ورش سے ہوگا اور ہر پرادیا پک یا ادھیا پک یا ہر شکشک وہاں اپستیت ہونا ہی چاہیے بچے بچے بھی سٹوڈنٹس بھی اپنے وہاں اپستیت ہونے ہی چاہیے بہت بار میں نے ایسا دیکھا ہے کہ وہاں وہ admission لے لیتے ہیں پرند پڑھائی کے لئے اور کسی coaching class میں جاتے ہیں پڑھائی کرنے کے لئے تو coaching class والے وہ کرتے رہتے ہیں ان کا کہنا ہے میں کچھ ابھی بھاوکوں سے بھی ملا کہ کیوں ایسا یہ ماحول بن رہا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ وہاں پڑھانے والے کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے پڑھانے والے جب آئیں گے تب آپ کے بچے وہاں جائیں گے تو انہوں نے مجھے کہا ہاں ہم بھیجیں گے کرنا پڑے گا اس ورش سے آنے ورش انچارج نام کی چیز نہیں ہوگی ہر جگہ فول ٹائم پراچارے ہوں گے اس کے دلئے بھی میرا پریاس ہے مل لپ سے تو ساری باتیں ہو گئی ہیں ایسی کوئی کار یوز جو آپ کے انتہمن میں چل رہی ہو کہ اس طریقے سے کچھ کیا جائے تو یہاں پہ بہتر ہوگی رہے ان کو کیا کچھ سندیس دیں گے کہ ایک سکاراتمک پربھاو جو ہے انتہکرن پہ پرے اور آگے کی اور بڑھنے کو لے کر سکچھا کو لے کر اپنے پورے محنت اور جتن کے ساتھ لگے رہے ایسی کوئی وشیش کار یہ ہوجنا نہیں جو بھی میں کر رہا ہوں وہ ہی میری کار ہوج نا ہے اس کے لئے ٹھیک ڈھنگ سے میں نے ابھی یہاں اپنے یہاں راج بہون میں پہلے سے ایک university cell ہوتا ہے وہ اتنا ٹھیک ڈھنگ سے کار رہت نہیں تھا اس کو میں کار رہت کر رہا ہوں فل powers دے کر اس university cell کو کار رہت کر اور university cells جسے میں ویشو ویدیال کوشانگ کہوں گا یا اور کچھ کہیں گے تو اس کو کار رہت کر کے university کی ہر چیز کی طرف یہ دیکھے گا اس کی ہر سمس سمی بد دریتی سے سل جائے گا بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے لیٹر بھیجتے ہیں ان کو ایک پتر بھیجتے ہیں اور وہاں کے جو کوئی clerk ہوتا ہے ریجسٹر ہوتا ہے اس کو کچھرے کے ڈبے میں فیک دیتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے مجھے سمی آٹھ دن کے بیتر اس کا اتر چاہیے if not you will be issued memo چھپ نہیں بیٹنے والا میں ان کے لئے جو گلتیاں کرتے ہیں ان کو سکتی سے آنگا ان کے سامنے اور ان کو کہوں گا اگر آپ کرنا نہیں تو آپ گھر جائیے کام کرنا ہے تو آئیے یہاں سو اس کے لئے میری کاری یو جنہ ایسے کہ تھوڑی سکتی سے آنے کے جرورت ہے اگر جب میں سکتی سے آنگا تب ان کو پتہ چلے گا رہی بات آپ کے چھاتروں کے بارے میں چھاتروں کو سندیش دینے کے آوشکتہ ہی نہیں ہے چھاتروں کے یہاں سندیش پہنچ گیا ہے کیا ہو رہا ہے میں یہ بہت اچھا لگ رہا ہے میں پرسند ہوں اس لئے آنندیت ہوں کہ چھاتروں کو لگا ہے کہ ہم کو کولیج میں جانا ہے میں جہاں جہاں جاتا ہوں پچھلے کچھ آٹھ دنوں میں دو چار جگہ جا کر آیا ہوں کل پھر سے آنے والے کل مگد یونیورسٹی میں جانے والا ہوں تو وہاں سب چھاتروں کو لگنے لگ آ کر مجھے بتاتے ہیں چھاتر اور میرا ہمیشہ پریاس ایسا ہے کہ جانے کے بعد صرف وہاں پروفیسر وہاں کے ایڈمنیسٹریٹر ان کو مل کر واپس آؤ ایسا نہیں میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں ان سے باتے کرتا ہوں بچوں کے ساتھ سنگٹن سے جڑے نہیں ہیں ایسے بھی کچھ ویدیارتی ہیں وہ بھی آ کر مجھے کہتے ہیں کہ سر ہمارے لئے آشا لگتی ہے کہ کچھ تو ہوگا میں ان کو یہی کہنے والوں ہمارے سبھی بچوں کو آپ وشوا سے اپنے school college میں جائیے اپنے وشوا ویدیارتی بیہار کے راجپال راجندر وشونات ارلے کر تمام پہلو پہ باریکی سے باتوں کو رکھتے ہوئے بتایا کہ کس طریقے سے اچھ سکھ کے اسطر کو بڑھانے کے لئے کام کیے جا رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کوئی ایک کارن اور ایک دن کی بات نہیں جو سرکل ہے جو کچ شکر ہے جو ایک دوسرے سے ہوتے ہوئے وہ نیچے کی یوڑ چلا گیا ہے اور اس سے اوپر آنے میں جو ایک اترکت فورس کی ضرورت ہوگی وہ سخت مہمہیم راجپال جو اپنے اسطر سے وہ دکھا رہے ہیں اور اسپسٹ انہوں نے رنیتی اور سمیے بد یوجنہ بنائی ہے اور یہ چیزیں اب نظر بھی آئیں گی اور چھاتروں کو دھہرے کے ساتھ اپنے کام میں آگے بڑھنے کو لے کر بھی سندیز دیا اور بتایا کہ کس طریقے سے وہ پرتی بد ہیں ان ورس سٹی اور تمام جو اچھ سکھ سنسطان ہیں ان موسیقی